نمسکار میرے میش راشی والے دوستو کیسے ہو دوستو 24 جنوری 2020 کو شنی دیو راشی پرورتن کر کے دھنو راشی سے پرستان کر اپنی سویں کی راشی مکر میں پرویش کریں گے اس راشی میں تیس سال کے انترال کے پسچات شنی دیو واپس مکر راشی میں لوٹیں گے مکر اور کمب ان دونوں راشیوں کا سوامیتب شنی دیو کے پاس ہے دوستو دیکھتے ہیں کرم فلداتہ نیائے دیش شنی دیو کا مکر راشی میں گوچر میش راشی اور میش لگن والوں کے لیے کیسا رہے گا دوستو میش راشی کے لیے شنی دیو کرم اور لاب باب کے سوامی ہوتے ہیں اس لیے انہیں میش راشی کے لیے کرمیش اور لابیش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 24 جنوری کو شنی دیو کی گوچریت ستھی میش راشی کے دسم باب اپنے ہی باب کرم باب میں بنے گی دوستو دسم باب کونڈلی کا سب سے شکتی شلی باب ہوتا ہے اس باب میں اگر شنی دیو دینے میں آئے اور کوئی شرارت نہ کریں سیدھا چلے تو جاتاکہ کئی جمینوں انڈسٹریوں کمپنیوں کا مالک بناتے ہیں اور جاتاکہ کاریشتر میں بہت بھی ستار ہوتا ہے اور دسم باب میں شنی دیو اگر سیدھا نہ چلے تو جاتاکہ اپنے کاریشتر کے لیے پرشان ہی رہنا پڑتا ہے کاریشتر بدلنے کے بعد بھی سنتوشتی نہیں ہوتی شنی دیو شنی دیو اچھے بورے کرموں کے انساری فل نردارت کرتے ہیں اس لیے انہیں کرم فل داتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میرے میش راشی والے دوستو دسم باب میں شنی دیو کی گوچری استیتی چوووی جنوری دویار بیس سے لے کر چوووی سپریل دویار بائیس تک رہے گی شنی دیو کی میش راشی کے دسم باب میں گوچری استیتی کچھ مشریت فل یکت رہے گی مشریت فل یکت اس لیے شنی دیو کی جس باب میں استیتی بنے گی اس باب کے فل میں تو وریدی کریں گے پرنتو جس باب کے اوپر ان کی درشتی ہوگی اس کے فل میں کچھ کمی کے یوگ بنیں گے میش راشی کے دسم باب جسے ہم کے درستان بھی کہتے ہیں وہاں پر شنی دیو کی سویہ راشی استیتی شش نامک رائیو کا نرمان کرے گی اس یوگ کے فلسوروپ آپ کے مان سمان اور پرتشتہ میں وریدی ہوگی اگر آپ کسی سنستہ یا راجنیتی سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ اس شتر کے پردان نیوکت کیے جا سکتے ہیں سرکاری شتر سے بھی سکھ سا یوگ کی پرابتی کے یوگ بنیں گے آپ کے آسپڑوس والے آپ کو سمان کی درشتی سے دیکھیں گے پرنتو دوستو جیسے شنی دیو کی آلت ہی ہے پرکشا لینا وہ آپ کی مہتو کانکشا میں کچھ وریدی کریں گے آپ لوب لالج کی ستھیتی میں آ کر کچھ بڑا کرنے کے چکر میں اپنے کاریاں ویفصائی میں پرورتن کر سکتے ہو پرنتو اگر جنم پتری میں شنی دیو کی ستھیتی ٹھیک نہیں ہے تو نیا تو کیا پرانے سے بھی ہاتھ دوڑولو گے اور ایک ساتھ بہت سے کاریاں میں بھی ہاتھ نہ ڈالیں اپنے باوی کاریاں میں ہی وستار کی یوج نہ بنائیں چاہے آپ کو اس میں تھوڑی مہنت ہی کیوں نہ کرنی پڑے آپ اپنا کاریاں پوری نشتھا کے ساتھ کریں شنی دیو آپ کو مہنت اور نشتھا کا پورا لاب دیں گے میش راشی والے ویہ دوست جو سرکاری شہتر میں کارے رت ہیں ان کے ستھانانترن کے یوگ بنیں گے ویہ اپنے سہ کرمیوں اور ورشت ادھکاریوں سے سہ یوگ بنا کر رکھیں نہیں تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میش راشی والے ویہ دوست جو روجگار کی تلاش میں ہیں شنی دیو کی اس گرہ گچری ستھیتی میں ان کو روجگار کی پرابتی کی سمبھاونا بنیں گی دوستو اب بات کرتے ہیں شنی دیو کی درشتیوں کی دوستو دسم باو سے شنی دیو کی ترتیہ درشتی دادش باو کے اوپر پڑے گی دادش باو ویہ سے سمبندیت ہوتا ہے جو آپ کے ویہ کے یوگ بنائے گا یہ ویہ کاریاں ویبسائی کے لیے دور کی یاترہ ستانانترن کے ویہ کے یوگ بنائیں گے ویدیش تک کی یاترہ کے بھی یوگ بن سکتے ہیں دوستو شنی دیو کی سپتم درشتی چتھرت باو پر پڑے گی جو آپ کی ماتائی کے سواست میں کچھ اتوار چڑھا پیدا کرے گی آپ بھی اپنی چھاتی کے سبند میں سافدانی پوروک رہیں شنی دیو کی چتھرت درشتی آپ کو اپنے پریوار اور ماتر بھومی سے دور لے کر جائے گی دوستو آپ اس گرہ گوچری ستھی میں واہن سافدانی پوروک چلائیں بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر واہن لے کر نہ جائیں جنتہ کی نراجگی جیلنی پڑ سکتی ہے تو شنی دیو کی دسم درشتی سپتم باو پر پڑے گی یہاں پر شنی دیو کی اچھ راشی ستھیت ہے اس لئے سپتم باو کو اچھ درشتی سے دیکھیں گے باو سمبندیت ہوتا ہے دم پتیا جیون پارٹنر اور ویپار سے شنی دیو کی اچھ درشتی آپ کو ویپار سے اچھے خاصے لاب کے یوگ بنائے گی شنی دیو لاب باپ کے سوامی بھی ہے اس لئے ویپار میں آئے اور دن دونوں کی وریدی کے یوگ بنیں گے پارٹنر یا پتنی کے دورہ کارہ ویپسائے میں سکھ سے یوگ پرابت ہوگا کارہ ویپسائے کے لئے پتنی سے دور رہنے کے قرن رشتوں میں مدرتہ اور سنے پڑے گا دوستو شنی دیو کی اس گرہ گوچری ستھیتی کا اور شب فلپرابت کرنے کے لئے لوب لالچ میں نہ پڑے شنی وار والے دن شراب اور نون ویج کا سیون نہ کریں بکھاری اور کالے کتے کو کبھی نہ دودھکاریں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے دن نیواز